دوستو آج کل عام طور پہ لوگ سرکشہ کے لحاظ سے اون لائن بکتان زیادہ کر رہے ہیں لیکن کئی بار گلتی سے یا کئی بار ادنیہ کارنوں سے آپ کا اون لائن بکتان فس جاتا ہے اور ایسے میں آپ ان بینک یا کمپنیوں کے پاس نہیں جا پاتے جہاں ان کی شکایت کی جا سکے ایسے میں وہے طریقے جاننا کافی جروری ہے جن سے گھر بیٹے ہی آپ کا اون لائن ٹریجنکشن میں فسا پیسہ آپ کو باپس مل سکے یہی نہیں اگر آپ کا ایٹی ایم سے پیسہ نکلتے سمیں دو بار کٹ جائے یا انیہ کوئی دکت آ جائے تو بھی اس کی شکایت کیسے کی جائے اور سمسیہ کو کیسے دور کیا جائے یہ بھی جاننا کافی جروری ہے دوستو یہ کام کافی آرام سے کیا جا سکتا ہے یہ جانتے ہیں کہ آر بی آئی اس کے بارے میں کیا صلاح دیتا ہے دوستو ویسے تو ڈیجیٹل پیمنٹ نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے لیکن کئی بار اس کے اپنے نقصان بھی ہیں مان لیجے آپ کوئی اونلائن ٹرانجکشن کر رہے ہو اور نیٹورک فیل ہو جائے ایسے میں آپ کا ٹرانجکشن ادھورہ ہی رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس ستیتی میں آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں دوستو ایسے میں آپ کو بینا انتظار کیے کسٹمر کیر کو فون کر کے اپنی شکایت درج کرانی چاہیے کئی بار ہوتا ہے کہ آپ فون کرنے میں دیری کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پیسہ لمبے سمیں تک فسا رہتا ہے آپ جتنی جلدی اپنے بینک کو اس بات کی جانکاری دیں گے بینک اتنی ہی تیجی سے آپ کے فنڈ لٹانے کا کام کرے گا دوستو کارڈ سے پیمنٹ کرتے سمیں کئی بار مرچنٹ غلط اماؤنٹ سویب کر دیتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے اتنی ہی رقم کٹ جاتی ہے دوستو ایسے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کارڈ پیمنٹ کے دوران آپ کا پیسہ اتنا ہی سرکشت ہے جتنا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں دوستو اگر کبھی ایسا ہو تو آپ مرچنٹ کو بول کر اس ٹرانجکشن کو خارج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ سے ہی اماؤنٹ پر پیمنٹ کر سکتے ہیں دوستو کئی بار ہم اس امید سے کریڈٹ کارڈ سے بڑی خریداری کر لیتے ہیں کہ اس کا پیمنٹ کشتوں میں کر دیں گے لیکن کچھ تقنیقی دکت کی وجہ سے کئی بار ایسا نہیں ہو پاتا ایسے میں آپ کی پیمنٹ کی مشکل بڑھ جاتی ہے تو دوستو دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو آپ ترنت اپنی کریڈٹ کارڈ کمپنی سے سمپرک کریں آپ سیدھا اپنے بینک یا کریڈٹ کارڈ کمپنی کو فون کر کے اسے ای 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 می میں بدل سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ آر بی آئی کی ان ہدایتوں کو دھیان میں رکھ کے اپنی ڈیجیٹل پیمنٹ کی دکتوں کو دور کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی جان کر اچھی لگی تو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سپسکرائب کرنا نہ بھولیں